اسلام ناظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسنسرڈ میں آج ہم آپ کو دو خبریں دیں گے ایک تجھے ہے کہ جو آج توشہ خانہ کیس میں کیا ہوا بلکہ تین خبریں دیں گے دوسری خبر آپ کو دیں گے کہ کیا ہوا آج کس طرح سے توشہ خانہ کیس میں تو ایک تجھے ہم نے دیکھا کہ عدالت سپریم کوٹ یعنی کہ عمران خان صاحب کو آٹ اف وے ایک فیورٹ چائلڈ آف دا کوٹ ٹریٹ کر رہی ہے دوسرا ہم آپ کو بتائیں گے ملٹری کوٹس کے آج کیس میں کیا ہوا سپریم کوٹ میں کس طرح سے آپ عدالت نے آج کچھ اہم باتیں کی چیز مرتب بندیال صاحب نے انڈریکٹلی فوج کے بارے میں انہوں بھی کچھ کہا اور تیسرا ہے ہم آپ کو بتائیں گے آج کے آپ سب لوگوں کو جلد ہی کیوں تھینکیو میاں نواز شریف تھینکیو مریم نواز تھینکیو بلاول بھٹو اور تھینکیو مولانا فضل امان کہنے کا وقت ہوا چاہتا ہے یہ ہم آپ کو بتائیں گے تو چلیے پہلے ہم سٹارٹ لیتے ہیں کہ آج توشہ خانہ کیس میں اب آپ کو بتایا تو ٹرائل ہتمی مرلے میں پہنچ گیا ہے یعنی کہ آہ بیان عمران خان صاحب کا ریکارڈ ہو گیا ہے کل فائنل آرگومنٹس جو لور کوٹ ہے اس میں مانگ لی ہیں جہاں جھمائیو دلاور صاحب نے عمران خان صاحب کے وکلا اور الیکشن کمیشن کے وکیل آہ جو آہ عمرت پرویز صاحب ہیں ان سے لیکن عمران خان صاحب کے وکیل خواجہ حریس آج پھر سپریم کوٹ پہنچے ہوئے تھے کل انہوں نے پیٹیشن دائر کی ایک گھنٹے میں ان کی پیٹیشن کو نمبر بھی الارٹ ہوا اور آج وہ سماعت کے لیے فکس بھی تھی اتنا تیز ترین انصاف صرف عمران خان صاحب پاکستانی عدالت سے حاصل کر رہے ہیں اور یہ بینچ تین رکنی بینٹ ہے جس میں موزیس جسس یایہ افریدیس کی سربراہی کر رہے تھے آہ جسسس مظاہر اکبر نکوی اور جسسس آہ مسرط حلالی صاحبہ بھی اس بینچ کی عراقین تھے تو بینچ نے جو ہی اپنی سماعت کا آگاز کیا تو جیسے جایہ افریدی نے کہا امیران خان صاحب کو کہے خواہد صاحب اب کیوں دوبارہ آگئے ہیں جبکہ ہم نے پشلی دفع آرڈر بھی دے دیا تھا اور وہ آرڈر آپ کی کانسنٹ سے یعنی کہ آپ کی رضا مندی سے دیا تھا اور آپ کو فیور کیا تھا ہم نے اس آرڈر میں حالانکہ وہ پیٹیشن جو آپ لوگوں کی پشلی تھی وہ انفلیکچرس ہو چکی تھی انفلیکچرس مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ پیٹیشن اب آہ جسے جس معاملے کے بارے میں تھی وہ معاملہ کہیں اور ڈیسائیڈ ہو چکا تو اب وہ پیٹیشن اپنا اثر کھو چکی ہے تو اس کو کہتے ہیں انفلیکچرس ہو گیا تو وہ کوٹس جسمس کر دیتی ہیں تو ایک انفلیکچرس پیٹیشن پر پچھلی دفعہ جیسے جایہ افریدی نے موزز جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو پھر بھی آرڈر دیا ایک جس میں ہم نے کہا کہ آپ ہائی کوٹ میں جائیں یہ جیوری دکشن جو عدالت کی ہوتی ہے اور دوسرا جو ٹرانسفر آف جج کی جو اپلیکیشن ہے یہ ہائی کوٹ کا دائرہ کار ہے ہمارا دائرہ کار نہیں ہے ہم ٹرائل کو سٹے نہیں دے سکتے تو اب وہاں پر جائیں تو ہم نے پچھلی دفعہ آپ کی انفلیکچرس اپلیکیشن کے باوجود جیوری دیا تھا اور اس میں ہم نے ایک ایسا وہ ٹی اے کی کلاوز منشن کر دی تھی یہ ٹرانسفر اپلیکیشن کی کہ جس کے تحت اب جب تک ہائی کوٹ جج کی ٹرانسفر کا میٹرڈ ڈیسائیڈ نہیں کرتا جو لور کوٹ کا کیس ہے وہ اگر ٹرائل کنکلوڈ بھی کر لے تو فیصلہ تو نہیں دی سکتا تو اب برائی مہربانی ادھر جائیے وہاں سے فیصلہ لے لیجئے اور ابھی آپ کے ہمارے پاس لے کر آئے ہیں آپ کس آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں ہائی کوٹ نے بھی تک کچھ آرڈر تو دیئے نہیں ہیں تو کس چیز کو لے کر آپ ہمارے آگے آگے ہیں اور پھر بھی اس گراؤن کے اوپر بھی وہ پیٹیشن آئی ڈیس میس ہوتی تھی موزز عدالت نے جس اس جائیہ افریدی اور ان کے بنچ نے مزید فیور کی پیٹے کے وکلا کو عمران خان صاحب کو کہ ان کی پیٹیشن کو زندہ رکھا اور ان کو کہا کہ کل اب اگلی سماعت کب ہے ہائی کوٹ میں اسلام پاد ہائی کوٹ میں تو انہوں نے کہا کل ہے انہوں نے کہا تو کل کی سماعت آپ دیکھ لیں اس میں ہو سکتا ہے آپ کو جو آپ فیور ہم سے مانگنے آئے وہ فیور آپ کو اسلام پاد ہائی کوٹ سے مل جائے اور اگر نہیں ملتی تو پرسو پھر آپ ہمارے سامنے آ جائی گا تو ابھی تک آپ ہم سے کچھ ان رائٹنگ نہ لیں ادرویز اگر ہم نے کچھ حتمی بات کہہ دی یہاں پر تو اس کے بعد اب دوبارہ یہاں پر بھی نہیں آ سکیں گے تو ہم یہاں پر آنے کا یعنی کہ ان کا کہنے کا مقصد ہے آپ کا دروازہ بھی کھلا رکھتے ہیں اب بات یہ ہے کہ اب ایسے لگ رہا ہے کہ امران خان صاحب چاہی نہیں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے ایک سابق درہا تھا میاں نواز شریف تھے ان کا ٹرائل چل رہا تھا تو جسٹس اجازو لیسن نگران جج بنے ہوئے تھے لور کوٹس کے اتصاب عدالت کے جہاں پہ میاں نواز شریف کا ٹرائل چل رہا تھا وہاں پر آئی ایس ای کا کرنل گھوم رہا ہوتا تھا ویڈیو صحافی بنا بنا کے ہو رہی ہوتی تھی وہ آئی ایس ای کا کرنل دندناتا پھر رہا ہے جج بشیر کے چیمبر میں ٹھیک ہے اور جسٹس اجازو لیسن پتہ نہیں اس وقت پاپکان بکھا رہے ہوتے تھے کیا کر رہے ہوتے تھے جسٹس ساکر نصار آرڈرز دے رہے ہوتا تھے کہ یہ فیصلہ جولائی سے پہلے پہلے کرو جولائی میں الیکشن سے پہلے پہلے فیصلہ کرو ہو تاکہ میاں نواز شریف کو جیل میں ڈال لے الیکشن کے وقت نواز شریف کیمپین نہ کر رہا اپنی پارٹی کی جیل سے باہر نہ ہو ٹھیک ہے اور ایک یہاں پر ہیں عمران خان صاحب کی دفعہ کہ عدالتیں ان کو وقت پہ وقت دیے جا رہی ہیں ان کے تمام آئینی حقوق کا تحفظ ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کو آؤٹ آف وے کہ آپ کی تو انفلکچرز پیٹیشن پر بھی ہم نے آپ لوگوں کو فیور کر دیا رہا ہے اور وہاں پر جو جائز پیٹیشن ہوتی تھی وہ بھی ریجیکٹ کر دیتے تھے یعنی کہ میاں نواز شریف صاحب کے وقلہ نے کہا کہ تمام جو کیسز نیچے بھیجے گئے تھے تین ریفرنسز میاں نواز شریف صاحب ان کا فیصلہ ایک ساتھ کیا رہے لیکن وہ اگر ایک ساتھ فیصلہ ہوتا تو اس میں ٹائم لگتا تو جسس چیف جسس تس حقیب نصار تھے اس وقت کے اور انہی جسس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں آپ فیصلہ ابھی کریں گے ایک ریفرنس کا باقی کا بے شک اپنے وقت پہ کر دیں لیکن ایک کا فیصلہ جولائی تک کر دیں تاکہ ان ادر ویڈ نواز شریف جیل میں جائے اور یہاں پر یہ وہ ہو رہی ہے فلان ہو رہی ہے آپ کی انفرکچرز پیٹیشن پر بھی مجھے بڑی حیرت ہوئی ہے آلدھو ای ریسپیکٹ جسس یا یا فریدی اپنا ان کا مہینڈ ہے وہ بہت بائی دا بک چلتے ہیں اور وہ بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ ٹرائل کوٹ کی پروسیڈنگ میں انٹرفیرن کر رہے ہیں وہ ہائی کوٹ کا دائرہ آ رہا ہے ہائی کوٹ کے زیرہ ماتا ہیتا ہے وہ لیکن یہ بھی جو طریقے 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 صاحب اگر خیر نہیں جی سوچی تو صحیح کہ عمران خان صاحب کے وہ کلاس جج ہمائیو دلاور کو اس کی کوٹ میں گالیاں دے رہے ہیں وہ پنیوتھا صاحب ٹھیک ہے اس سے پہلے جج زفر اقبال کیا کہ کیس تھا تو عمران خان صاحب اور ان کی پوری سوشل میڈیا ٹیم نے ان کے خلاف گالیوں والی کیمپینز چلائیں ان لائن ان کو حراس کیا عدالت میں پیش نہیں ہوتے تھے عدالت پر حملہ کر دیتے تھے کارکنوں کے جتے لے کر اور اب فائنل جب جواب دہی کے لیے آئی گئے ہیں تب آلہ عدلیہ ان کو بچانے کے لیے ایسے لگ رہے جیسے سرگر میں اتنا تو کسی کو فیور نہ کریں گے تو اب جو دوسری چیز ہے وہ بھی آہ بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے ٹرائل میں کرو کیس ہے جو سیویلین کے ٹرائل کا جہاں پر ٹھیک ایک سو دو لوگ ایکیوز موجود ہیں وہاں پر بھی آج آہ چیف جسی مرطا بنیاد صاحب نے آج فول کورٹ بنانے کی آہ آہ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ صاحب کی جو درخواستی مصرد کر دی اور اس ایڈوکے پر انہوں نے کہا کہ فیصل صدیقی صاحب آپ نے انسانی حقوق کے لیے بہت کام کیا ہے ہم نے دیکھا ہے اور ہم اس کو سراتے ہیں اسی وجہ سے ہم نے کہا اللہ آپ کی پیٹیشن سن لی تھی ادرائز فول کورٹ کے اوپر ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بعض جیجز چھوٹیوں پر ہیں بعض نے چھوٹیوں پر جانا ہے اور بعض ایسے بھی ہیں اس بینچ میں جو چھوٹیوں سے واپس آئے ہیں صرف اس کیس کے لیے تو اب ہم اس کیس کو مزید تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے کیونکہ جیجز کی اویلیبلیٹی فول کورٹ کے لیے سپٹیمبر تک نہیں ہے اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو خرچہ ہے کہ ہمارا فیصلہ مانا نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا کہ بے شک مت مانے یہ فیصلہ یہ تاریخ اور اس ملک کے عوام فیصلہ کریں گے کہ ہم نے جو فیصلہ دیا اس کی کیا وقت تھی اور اس ملک کے عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ اس ملک میں کس قسم کے قانون کی حکم رانی چاہتے تھے تو یہ انہوں نے بڑی لینی کے طریقے سے انہوں نے بہت طریقے سے کہا کہ اگر فوج ہمارا حکم نہیں بھی مانے گی تو عوام کو پتا ہوگا کہ فوج نے آئین اور قانون پر عمل درامل نہیں کیا سپریم کورٹ کو ڈیفائے کیا تو اس کے بعد جو اٹالن جنرل منصور عثمانوان تھے انہوں نے پھر دلائل دیئے اور اس دوران ان سے ایک بڑا ریلیمنٹ کوسٹن جسس آئیہ جسس آئیشہ ملک صاحبہ نے کہا ان موزد صاحبہ نے بڑا جو ریمارکس دیئے انہوں نے کہا کہ دیکھئے جو بنیادی حقوق ہیں جس میں شفاف ٹرائل ٹھیک ہے ازاد عدلیہ آپ کی ہیومن ڈگنیٹی یہ سب کچھ پاکستان کے ہر شہری کو آئین پاکستان انشور کرتا ہے اور جب آئین پاکستان یہ انشور کرتا ہے تو یہ عدلیہ نہیں دیری ہوتی یہ وہ شہری جب عدالت میں پیش ہوتا تو وہ اپنے ساتھ اپنے حقوق لے کے پیش ہوتا ہے تو اگر ایک فوجی عدالت جہاں پر کسی کو یہ حقوق نہیں بیسک ملتے جس کے فنڈمنٹل رائٹس ہیں جہاں پر فوجی حقام کو تو جو جن کو کوئی بھی ڈسپلٹ کی خلاف وردی یا سپائنگ یا کسی بھی چیز پر ان کے انسانی کو ایک سے محروم کر کے ان کا ٹرائل کیا جاتا ہے ان کے فنڈمنٹل رائٹس تھے تو سیویلینز کا تو یہ کیس نہیں ہے سیویلینز تو اپنے حقوق اس کو آئین نے انشور کیے ہوئے ہیں تو وہ اگر پیش ہوتا ہے ملٹری کورٹ میں اور وہاں پہ اس کو نہیں ملتے تو یہ تو اس کے فنڈمنٹل رائٹس کی خلاف وردی ہے تو اس کے اوپر آج کافی بیس ہوئی ہے ٹارنجنل نے کہا کافی درائل دیئے ہیں چیزوں پر بھی لیکن آج جو آخر میں اب ہم جو بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ آپ لوگ جلدی تھینکیو بھی ہیں نواز شریف تھینکیو آہ مریم نواز صاحبہ اور تھینکیو آہ بلاول بھٹو صاحب اور تھینکیو مولانا فضل ریمان صاحب آپ کو کہنے کی ضرورت پیش آئے گی وہ اس لئے ہم نے کہا کہ اب ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کل بھی لوگ قانون سازی ہوئی آہ جس میں آفیشل سیکرٹ ایک میں ترمیم کر کے اب آئی ایس آئی اور آئی بی کو پروپر ڈیزنیٹ کر دیا گیا کہ ان کو کسی وارنٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو ارسٹ کر سکتے ہیں آپ کے گھر کی تلاشی لے سکتے ہیں آپ کا موبائل لیپ ٹاپ دیگر ٹیبلیٹس جو گھڑیاں آئیے سب کچھ ڈیوائسز لے کے جا سکتے ہیں آپ کو آپ کے دستاویزات لے کے جا سکتے ہیں جو کچھ آئے ہیں وہ آپ کے گھر سے لے کے جا سکتے ہیں اور آپ ان کا کچھ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو اب کل کو یاد ہے اسی نون لیگ نے پیکا آرڈنس پاس کیا تھا پیکا قانون بنایا تھا ٹھیک ہے اور اس پیکا قانون میں پھر اسی نون لیگ کے کار کو ان صابر حاشمی سے لے کے تو فیصل رانجہ سے لے کے سب کچھ اٹھائے گئے ٹھیک ہے اب یہ یہ ایس سیفٹی بل لارے ہیں ڈیٹا پروٹیکشن بل لارے ہیں ہیں یہ آرمی ایک میں ترمیم کر دی ہیں جس میں فوج کے تمام کاروباروں کو تحفظ دے دیا بلکہ مزید کاروبار کی ان کو اجازت دے دیا ہے ہر ملک کی ترقی کے شعبے میں فوج کو لیگلائز کر دیا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کریں ٹھیک ہے جو کہ ہمیں پتا ہے ہمیشہ ملک کی ترقی کے نام پر ماشاءاللہ ہماری جرنیلوں کے رکبے تو ضرور بنے ہیں ٹھیک ہے میرا آپ کا کچھ نہیں بنا اور ڈی اچیز ہر چیز کو انہوں نے اب لیگلائز کر دیا اس نئے آرمی ایک میں اب افیشل سیکرٹ ایک میں پہلے یہ ہمارے گھروں میں گھستے تھے ٹھیک ہے اب اس چیز کو بھی انہوں نے مزید آتھارٹی جا دی کہ اب دندناتے مزید گھسو اب قانون بھی تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم لوگ گھس جاؤ سویلینز کے گھروں میں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ اب اگر آپ میں سے کسی کے بھی گھر میں آئیسے والے گھسیں آئی بی والے گھسیں وہ آپ کی ماں بہن کے سامنے آپ کو تھپڑ مارتے لے کے جائیں آپ کی چادر چادیواری کا تقدس پامال کریں آپ کی ڈیوائسز اٹھا کے لے جائیں آپ کو اٹھا کے لے جائیں تو آپ لوگوں نے تھینکیو نواز شریف تھینکیو مریم نواز تھینکیو بلاول بھٹو تھینکیو ملانا فضلیمان کہنا نہیں بھولنا اس پر کیونکہ یہ ان کی کانسنٹ سے یہ قانون سازی ہو رہی ہے جو میاں نواز شریف صاحب اس قانون سازی پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں مریم نواز خاموش بیٹھے ہوئے ہیں بلاول بھٹو خاموش بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجرمانہ اس میں تعاون ہیں کا اس قانون سازی میں سوچئے یہ ووٹ میرے اور آپ سے لیتے ہیں اور مجھے اور آپ کو ہی ایجنسیوں کے آگے ڈال رہے ہیں ایک افیشل سیکرٹ ایکٹ کے نام پر ہمیں کو بتائے ایک عمران خان صاحب کے خوف میں ان لوگوں نے کتنی سویلین سپیس کو انکروچ کرانا ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یہ ہمیں بتا دیں آج ایک وزریعظم بننے کی بھوک میں میاں نوازشی صاحب آپ نے اور بلاول بھٹو صاحب آپ نے اور ملانا فضل نوان صاحب آپ نے کتنا ہمیں روندوانہ ہیں فور جی ٹینکوں کے نیچے یہ بھی آج بتا دیں ہمیں آپ کہ وہ ہی اب کاروبار بھی کریں گے وہ ہی ڈیولپمنٹ بھی کریں گے وہ ہی منرلز بھی نکال لیں گے وہ مائنز میں سے سکس پوائنٹ ون ٹریلین کے منرلز نکال آیا ہمیں ایسا بناتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں سکس پوائنٹ ون ٹریلین ڈالر کے کوئی منرلز نہیں ہے پاکستان میں ہمیں جھوٹ بودا جا رہا ہے جھوٹے خواب کے پیچھے ایک سراب میں بھگا کر اور بعد میں اس دوران ہماری گردنیں کٹی رہیں گی میرے آپ کے کاروبار کے پر زیادہ آتی رہے گی اس ملک کے اندر جو عام کاروباری طبقہ ہے اس کی سپیس انکروچ ہوتی رہے گی اس کو کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ نہیں ملے گا آلریڈی ہر کاروبار کے اندر فوجیا اور میں بھی گسالیں منرلز میں بھی گسالیں اب زراعت میں بھی گسالیں اب شاباش رہے پیٹ زادہ صاحب کی تقریب بھول گیا ہے فلور آف دا ہاؤس جو انہوں نے کہا تھا بہاولپور میں ہماری زمینوں تک پانی نہیں آتا وہ پانی جرنیلوں کے رقموں کی طرف لے جاتے ہیں وہ روئے تھے ساؤس پنجاب سے تو اب آپ کی زمینوں پر پانی بھی نہ نہ پہنچے ٹھیک ہے وہ کہیں اور فارم آوسز میں جائے تو اس وقت بھی تھینکیو نواز شریف تھینکیو مریم نواز تھینکیو بلاول بھٹو تھینکیو ملانا فضلیمان ضرور کیے گا میں اس میں فوج کو اس طرح بلیم نہیں کروں گا کیونکہ ان کے لیے قانون صحیح تو یہ کر رہے ہیں تو ان کے لیے بجائیے تعلیہ یہ بڑے ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے ہیں یہ ووٹ کو عزت دے رہے ہیں ٹھیک ہے صرف اپنے ایک وزیراعظم بننے کی بھوک میں اس حد تک گر گئے ہیں کہ اپنا ووٹر سپورٹر بھی انہوں نے سرنڈر کر دیا ہے اب کل شباشی صاحب کہتا ہے کہ وہ تو نئے سنسس کے اوپر ہوں گے الیکشن یعنی کہ خود فوج کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ الیکشن آگے لے جائے ٹھیک ہے اور آئین کا پہلا صفحہ کہتا ہے کہ یہ اس ملک پر حاکمیت اللہ تعالی کی ہے اور اس کے بعد اس کو عوام کے چوزن ریپریزنٹیٹیو سلائیں گے تو چوزن ریپریزنٹیٹیو تو ارلیس آنے چاہیے ہیں لیکن نہیں غیر الانیا مارشللہ چل رہا ہے یہ اگر ہفتے میں اسمبلی گھر چلی جائے گی تو پھر آپ سمجھئے گا وہ انٹیرم گورنمنٹ اصل میں الانیا مارشللہ اس کو سمجھئے گا اس ملک میں یہ کیا گیا ہمارے ساتھ ان لوگوں نے بغیر پڑے بل پاس کر رہے ہیں گوادر جنورسٹری مندریا لاہور میں شرم نہیں آئی ان لوگوں کو وہ بل پاس کرتے ہوئے کہ گوادر کے بلوچستان کے عوام کے حقوق آپ لاہور میں جنورسٹری بنا کے پورے کریں گے ڈوب مرئے ایسی قانون صادی کے پر شرم سے ڈوب مرئے سارے آپ لوگ اس پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے اوپر تف ڈوب مرنے کا مقام ہے جنہوں نے اس ان ڈریکنیل لیسلیشنز کو سپورٹ کیا ہے چاہے یہ افیشل سیکرٹ ایک میں ترہمیم ہو یا آرمی ایک میں ترہمیم ہو یا وہ جو دیگر لیسلیشنز یہ لوگ لا رہے ہیں یہ سیفٹی اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس اور بائی دے ہوئے ہم کوئی اس چیزوں سے نہیں ڈرتے میرے گھر میں آپ لوگ پہلے بھی غزے میں ایک وار گھس لیجیے گا دیکھ رہو گا کوئی ڈر نہیں ہے آپ لوگوں کا لیکن دکھ ہے تو وہ جو عام عوام جن کے لیے کوئی کھڑا نہیں ہوتا وہ جب ان سیکرٹ ایکس میں اٹھائے جائیں گے اور ان کو کوئی حقوق نہیں ملیں گے اور وہ در در بھٹکیں گے ہمارے لیے تو پھر بھی ہماری صحافتی تنظیمیں کھڑی جاتی ہیں اس عام عوام کے لیے کون کھڑا ہوگا اس کے لیے اسی سیاست دان نے کھڑا ہونا تھا اسی پی ای ای مل این پیپرز پارٹی جی پی ٹی آئی ان لوگوں نے کھڑا رہا تھا یہ سارے تو جن کے لیے ان نے کھڑا رہا تھا ان کو انہوں نے فوج کیا کہ سرنڈر کر دیا یہ کیا انہوں نے تخیال رکھئے اللہ حافظ